رجوری کی طرف سے آپ نے دیکھا ہے سارے وکلا حضرات جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں ہمارے بار کے سیکریٹری پرواز میر صاحب اور باقی بھی جو بار کے عدداران ہیں جو بھی یہاں پہ صبح صبح کا وقت تھا اس لیے سارے پہنچ نہیں پائے چاہے وہ بار کے صدر کمر صاحب ہو یا نائب صدر یا جو بھی ہماری بار کی ساری ٹیم ہے ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رجوری کے اندر ہم کہیں گے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی نائنصافی کی جاری ہے اور ہمارے جی ایم سی جو میڈیکل کالج ہے ہمارے رجوری اور پورے پیر پنچال کھتے کو جو ایک اکیلا جو میڈیکل کالج ہے وہ کیٹر کرتا ہے یہاں کے لوگوں کی میڈیکل فیسیلٹیز کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں کی جو میڈیکل ایتھرٹیز ہیں یہاں کے پرنسپل صاحب اور جو بھی باقی جو لوگ ہیں وہ یہاں سے بلڈ بینک جو ہے وہ میرا نگروٹا کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ لیبارٹری ٹریسٹ ہے وہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ یہاں سے لیبارٹری بھی جو ہے وہ اٹھا کے میرا نگروٹا لی جاری ہے تو یہ بار ایسیسیشن کہ سارے لوگ جو ہے اس چیز کو کنڈمڈ کرتے ہیں اور ہم یہ ایتھرٹیز کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو آنگ مچولی میں کہوں گا کہ ہمارے گریب لوگوں کے ساتھ جو کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بکلا حضرات سارے جو ہیں یہ کٹھا ہے ایک ہی پیج پہ اور ہم ان ایتھرٹیز کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں لیگلی اور کونسٹیچوشلی بھی اگر اس چیز کو اگر ڈیفینڈ بھی کرنا پڑا تو ہم کوٹ آف لاو میں بھی چلے جائیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ آپ سارے اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ جب ایک آدمی اگر وہ ایکسیڈنٹ سے اگر اس کو لگتی ہے یا کوئی پریگننسی سے کسی عورت کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو ایمرجنٹ جو ہے وہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری ایتھرٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آٹھ کلومیٹر باہر جہاں پہ نہ کوئی گاڑی کی صفدہ ہے نہ کوئی کسی اور چیز کی وہاں پہ پیشنٹ پہنچے گا کیسے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی زیادہ پرابلم آنے والی ہیں بڑی زیادہ دکھتے آ جائیں گی اور ہم آپ کے چینل کے وسادت سے ہماری جو آثورٹیز ایڈ دا ہیلم آف افیر ہیں ہم ایل جی صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس ایشو کو جو ہے وہ سریسلی جو ہے وہ انٹروین کریں اور ہم جو ہیلتھ سیکریٹری ہیں بپندر کمار جی ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہم ڈیریکٹر جو ہیلتھ ہیں جمعوں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کائنڈلی انٹروین کریں اس ایشو کو جو ہے یہ نہ ہو کہ یہ ایک ماس مومنٹ بن جائے اور کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری جی ایم سی آثورٹیز ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہوں گی جب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے اس سے پہلے کہ یہ اس چیز پہ ایک ماس ایجیٹیشن کی طرف جائے تو ہم آثورٹیز کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اس کو سریسلی لے اور جلدی سے جلدی جو یہ بلڈ بینک اور یہ جو لبرٹری ہیں ان کو جہاں پہ جی ایم سی ایگزیسٹ کر رہا ہے وہی پہ رکھیں